اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موطرم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم خوابوں کی تعبیرات کے تعلق سے بات کریں گے اسلام میں خوابوں کی بڑی اہمیتیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا چالیس وحصہ ہوتا ہے اس لئے ہمارے خوابوں کا ہماری زندگی پہ بھی اثر ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ جو خواب ہمیں دکھے تو اس کی تعبیر کے آئے معلومات کرنے کی کوشش کریں چنانچہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر خواب میں ساپ نظر آنے کی کیا تعبیرات ہے اس کے بارے میں جانیں گے ہم نے کچھ گیارہ پوائنٹ بنائے ہے جس میں خوابوں کی الگ الگ صورتوں کی تعبیرات ہے نمبر ایک خواب میں ساپ کا دیکھنا خواب میں ساپ کا دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہے جس قدر ساپ آپ کا طاقتور نظر آئے گا اس قدر دشمن بھی آپ کا طاقتور ہوں گا نمبر دو اپنے اوپر ساپ گرتا ہوا دیکھنا اگر خواب میں اپنے اوپر ساپ گرتا ہوا دیکھے تو حاکیم یا بادشاہ سے کوئی نقصان پوچھنے کی علامت ہے نمبر تین اپنے گھر میں ساپ کو گستا ہوا دیکھے یا گھر میں ساپ کو دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ دشمن خواب دیکھنے والے کے گھر میں موجود ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت نمبر چار ساپ کو مارتے دیکھنا اگر آپ خواب میں ساپ کو مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے دشمن پر گالی بانے کی علامت ہے آپ اپنے دشمن پر گالی بانے والے ہیں نمبر پاچ ساپ کو اپنے ارد گرد جمع دیکھنا اگر آپ خواب میں ساپ کو اپنے آس پاس گرد گرد جمع دیکھے تو اور اگر اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پوچھے تو یہ آپ کو سرداری ملنے کی علامت ہے ساپ کو گود میں لینا اگر خواب میں آپ ساپ کو گود میں لیتے ہوا دیکھیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ آپ کے یہاں ایک شرارتی بچہ پیدا ہوں گا جس سے آپ کو ہمیشہ تکلیف ہوں گی نمبر سات ساپ کا گوش کھاتا دیکھنا اگر خواب میں آپ ساپ کا گوش کھاتا ہوا دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے مال ملنے کی علامت ہے نمبر آٹھ ساپ کا بچہ دیکھنا اگر خواب میں آپ ساپ کا بچہ دیکھیں تو یہ نقصان ہونے کی علامت ہے لیکن چھوٹا نقصان ہوں گا یا اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ خاندان والوں سے دشمنی کی علامت ہے نمبر نو ساپ سے خوش کبری سننا اگر خواب میں آپ ساپ سے بات کر رہے ہیں اور خواب آپ کو کوئی خوش کبری سنا رہا ہے تو دشمن سے فائدہ پوچھنے کی علامت ہے اور خوشیاں ملنے کی علامت ہے نمبر دس ساپ کو ڈس تے دیکھنا اگر خواب میں آپ کو ساپ ڈس رہا ہے تو دشمن سے کوئی بڑا وار ہونے کی علامت ہے آپ کا دشمن آپ پر کوئی بڑا وار کرنے والا ہے نمبر گیارہ ساپ کا ناک کان یا مو سے باہر نکلتے دیکھنا اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ساپ آپ کے ناک کان یا مو سے باہر نکل رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی دشمن تھا جو آپ دوز بننے والا ہے محترم ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ کا جو بھی خواب ہے اسے بھی کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ ہم اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں